ایک اپیسوڈ آیا تھا جس میں ایک چھوٹا سا انانسمنٹ ہوا تھا کہ جو ٹاپک سم لوں کے آ رہے ہیں وہ اب دو دنوں پہ آئیں گے لیکن جیسے ہی یہ اپیسوڈ آیا ہمارے کافی سارے پرانی لوگ بھی اس میں تھے اور ہمارے جیس پریوار کے بہت سارے میمبرز جو جنویلی جو کہیں جاپ کرتے ہیں یا پیزی شیڈول ہے ہاؤس وائٹس ہیں یا کہیں انگیج ہیں جو سٹڈی کے لیے بڑی ہی مشکل سے کچھ سمیں نکال پاتے ہیں انہوں نے کہا کہ دو دنوں میں یہ سارے ٹاپکس نہیں ہو پائیں گے کافی سارے ایسے لوگ آئے اور ہم نے بھی اس پر سوچا ہمیں لگا کہ ایک دن اور بڑھنا چاہیے آپ لوگوں کا بھی ریکویس تھا تو یہ ٹاپکس جو دو دنوں کا گھوشنا ہوئی تھی وہ یہ ٹاپکس اب تین دنوں پر ہی آئے گا پہلے یہ چار دنوں پر آ رہا تھا تو اب یہ ٹاپکس جو ہم لوگ کر رہے ہیں یہ every third day ہر تیسرے دن hopefully آئے گا اور چار دن کے بعد آپ کا test آئے گا جو ہم لوگ mains کا ٹاپک لے رہے ہیں جو لکھنے کے لیے ہاں جس کے لیے ہمیں چلانا ہے یہ ایک بڑا concern ہے آپ لوگ کافی لوگ لکھ بھی رہے ہیں ہم نے پہلے history کا چلایا اس کے بعد science and tech کا اور اب ہم نے economy کا series چلایا ہے آپ جان رہے ہیں کہ جی ایس پیپر 1 میں 15 questions ہوں گے 8 questions لکھنے ہوں گے اور جی ایس پیپر 2 میں 12 questions ہوں گے 12 اور اس میں سے آپ کو 8 questions لکھنے ہوں گے ہر question 21-22 منٹ میں لکھنا ہوگا یہ جو ہم لوگ series چلا رہے ہیں mains کے answer writing کے لیے اس میں آپ کو دکھتیں آ رہی ہیں اس کا ایک بڑا کارن یہ ہے کہ آپ کے پاس content نہیں ہے magazines میں اخباروں میں یا کچھ ایسے books میں جو time to time release ہوتے ہیں آتے ہیں جب تک ان کا دھین نہیں آپ کریں گے آپ نہیں لکھ پائیں گے یا پھر کہیں سے آپ کے پاس notes ہو یا کوئی guide آپ کے ساتھ upload ہو تب ہی آپ یہ mains کا لکھ پاتے ہیں نہیں تو پھر internet سے نٹ سے بہت سارے channel والے ہیں جو written form میں بھی اور videos کے ثروب بھی یہ سارے contents ڈالتے ہیں اچھا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو mains کی copy کو جانچنے چیک کرنے سے سمبندت بہت سارے comments کرتے ہیں یہ ہم نے ڈیر سال پہلے ایک initiative لیا تھا چون سٹھویں کے تیاری میں کہ mains کی copyوں کو جہاں تک سنبھا ہوگا ہم چیک کریں گے لیکن unbelievably ایک دن میں تین سو سے ساڑھے تین سو copyوں آ رہی تھی ایک دن میں اس میں ویسے لوگ بھی تھے جو channel کے member نہیں ہیں subscriber نہیں ہیں ہمارے پریوار کے سجدس نہیں ہیں تو بہت سارے ایسی copyوں آ رہی تھی چونکہ اب ہم پہچانتے ہیں کہ ہمارے کون کون سے سجدس ہیں anyway اتنی ساری copyوں آ رہی تھی کیسے اسے چیک کیا سکتا تھا hardly ایک دن میں پندرہ سے بیس copies کو جانچا جا سکتا ہے چونکہ اور بھی بہت سارے topics آپ کے channel پہ آتے ہیں تو یہ سمبھا نہیں ہو رہا تھا لیکن ہم پریاس کریں گے کہ کم سے کم پندرہ سے بیس copyوں ضرور چیک ہو اس کے لیے پریاس چل رہا ہے اور جیسے ہی راستہ نکلے گا آپ تک بات پہنچے گی لیکن ابھی کم سے کم آپ کو ہر topic پر اب دیکھیں ہم نے unemployment کا دیا ہے آپ کو لکھنے کے لیے اب بیروزگاری پر نیٹ پہ بھرا پڑا ہے آپ کا vocal youtube پر ویڈیوز بھی ہیں written form میں بھی ہے آج کل blogs بہت سارے لکھے جاتے ہیں تو بہت سارا content youtube پہ اپلد ہے اور پھر ہم last میں کہیں گے کہ جہاں چاہا وہاں رہا اگر آپ search کریں گے تو نکل آئے گا دیکھیں ہم لوگ اس طرح کے content اس لیے کٹھا اتنا کر پاتے ہیں کہ ہر سبتہ book stall پہ ہمارا order جاتا ہے اور 8, 10 magazines یا books ہم regular لیتے ہیں ہر سبتہ جو بھی market میں اچھا content ہوتا ہے ہم اٹھا لیتے ہیں اس لیے ہم لوگ کے پاس اس طرح کے contents ہوتے ہیں لیکن students یہ expense نہیں بیئر کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے internet ہے اگر books نہیں ہیں magazine میں, books میں, اخباروں میں اس طرح کے contents regular آتے ہیں جب خود بھی تیاری کرتے تھے تو اخبار پڑھتے تھے تو کچھ اچھا content food security پہ آ گیا یا environment پہ پریابران کے سرکشہ پہ آ گیا تو اس cutting کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے اور اسے notes بنانے کا پریاز کرتے تھے تو یہ تو ہوتا ہے لیکن اب سمجھ نکل گیا آپ کے پاس جو لوگ fresh ہیں, نئے ہیں ان کے لیے ہمارا سیدھا سندیش ہے کہ جو بھی topic ہم نے آپ کو بیروزگاری پہ لکھنے کے لیے دیا ہے آپ net پہ جائیں آپ چاہیں تو internet پہ written form میں دیکھ لیں یا پھر آپ ویڈیوز دیکھیں یوٹیوب پر بیروزگاری پہ بھرے پڑھیں لکھنے کا پریاز کرنا ہوگا اور پھر short میں ہم کہیں گے کہ جہاں چاہ وہاں رہ اگر آپ کے مند میں ججے وشاہ ہوگی لکھنے کی چاہت ہوگی اچھا شکتی پیدا ہوگی تو راستے نکلے گے تو سب سے important بات ہے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے بہت آپ financially weak ہیں دوسری بات آپ کے پاس کوئی support نہیں ہے ایک چھاترہ جو کہیں کونے میں بیٹھ کر تیاری کر رہے ہیں اس کے پاس کسی کا help نہیں ہے ہم ایسے لوگوں کو کہیں گے کہ آپ net کو پکڑ لیں یوٹیوب پکڑ لیں سب کچھ ہے ہاں محنت کرنا ہوگا search کرنا ہوگا تھوڑا دھیان دینا ہوگا تھوڑا کئی سارے channels کو دیکھنا ہوگا تب پتا چلے گا کہ yes یہاں پر کچھ اچھا discussion ہے تو اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں اور paragraph change کر کے آپ لکھیں اور ایک اور بات بہت important ہم بار بار کہیں گے اور جو لوگ follow کر رہے ہیں انہیں اس کا benefit پتا چلے گا ہم جانتے ہیں کہ 100, 200, 300 روپے بھی کتنا مہاتپون ہے بہت سارے لوگوں کے لیے لیکن ہم کہیں گے کہ آپ lucent اور crown assemble ہو تو دونوں رکھیں چونکہ دیکھیں ابھی ہم نے آپ کو جو topic دیا ہے اس بار اس میں ہم نے قرآن تکاری راشتوات کا اور ambik چرن پہلا چرن جو قرآن تکاری راشتوات کا ہے وہ ہم نے آپ کو دیا ہے آپ یہ lucent میں بہت چھوٹا ہے crown میں تھوڑا سا deal کیا ہے کئی سارے topics crown میں ہیں ہی نہیں lucent میں بہت اچھے سمجھا ہے تو دونوں ایک دوسرے کا supplementary ہے آپ دونوں books رکھیں گے کسی میں کچھ اچھا ہے کسی میں کچھ اچھا ہے تب ہی آپ کا کام بنے گا چونکہ آپ textbook نہیں پڑھ رہے ہیں آپ guide book پڑھ رہے ہیں تو ایک guide book سے نہیں کام چلے گا guide book بھی ہم نے آپ کو unique guide نہیں بتایا unique guide جو 2000 میں آتی ہے 200 میں آتی ہے اس میں سب کچھ بہت اچھے سے book کی طرح deal کیا ہے جو الہاباد والے bridge lal ips کی unique guide ہے وہ unique guide guide میں سب سے best ہے pcs کے لیے لیکن ہم نے آپ کو نہیں بتایا کیونکہ ہمارے student سے ادھیک تر financially اتنے weak ہیں کہ ہم کیسے بتائیں کہ آپ 2000 کا unique guide لے لیں جن کے پاس ہے ہم کہیں گے کہ آپ study کریں unique guide کا اس میں ہر content بہت اچھے سے دیا ہوا ہے بہت سارا نیا guard market میں آ گیا اب tmh کا ہے aryanth کا ہے kiran کا ہے تو یہ سب unique guide ٹھوڑا دب گیا ہے لیکن آپ یہ مان کر چلیں کہ ابھی بھی اس کی اپی ہوگی تا ہے تو guide میں تو pcs کے لیے سب سے best ہے پانچ volume میں ایک ساتھ پانچ volume میں آتی ہے بہت volume ایس ہے 2200 اس کا price ہے الہاباد والی bridge lal ips والی یہ آپ لیں گے unique guide unique guide دو دو آتی ہے ایک ڈلی والی الہاباد والی کہلاتی ہے جو اب پریاغ راج بن گیا ہے تو یہ آپ بول کر لیں گے تو وہ زیادہ بیٹر ہوگا لیکن یہ سب نہیں ہے تو آپ کے پاس crown اور lucent ہے آپ اسے ہی لے کر چلیں ایک بیہار کا آپ لے لیں اور بیہار میں بھی ہم کہیں گے یا kbc nano امتیاز احمد یا crown ہم سے آپ کہیں گے تو ہم crown بولیں گے آپ کو پھر آپ کو ہم بولیں گے اگر آپ ہم سے بات کریں گے تو بیہار special میں آپ crown لیں نہیں تو آپ kbc nano بھی لے سکتے ہیں اچھا ہے نیا ہے یا امتیاز ہے میں تین میں سے کوئی بھی ایک آپ لے سکتے ہیں اور اسپیکٹرم اسپیکٹرم آپ کو پڑھنا چاہیے اگر اسپیکٹرم نہیں ہے تو بیپن جندرہ آپ کے پاس ہے تو اسے آپ پڑھیں آپ کچھ لوگ اس کے پانڈے کی بات کر رہے تھے اس کے پانڈے بہت شاندار بکھ ہیں لیکن یہ سارے بکس کی اپنی اپنی وششتائیں ہیں آپ بیپن جندرہ پڑھیں گے اس کا angle کچھ اور ہے اس کی دشاہ کچھ اور ہے سمجھانے کا طریقہ کچھ اور ہے facts بھی وہاں پر کافی مل جاتے ہیں لیکن اسپیکٹرم آپ پڑھتے ہیں تو آپ لگتا ہے کہ جیسے کہ بیل گاڑی پہ بیٹھ گئے ہیں اور کسی لمبے سفار پہ نکل گئے ہیں ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ observe کر رہے ہیں اس کے پانڈے میں facts بھی ہے text بھی ہے تو سب بک اچھی ہیں لیکن ہم سے آپ کہیں گے یہاں پر اس اندر میں the spectrum is the best اور بیپی ایسی کے profession میں especially ہم spectrum کو آپ کو آ دونے بھارت میں اور نہیں ہے spectrum تو آپ کے راتے بیپن چندرہ ہے تو بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کے پانڈے بھی چلے گا اگر کوئی چارہ نہیں ہے نہیں آپ قریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی چلے گا بہت ساری باتیں ہیں آپ ابھی جو بھی study کر رہے ہیں اس lockdown میں اس کا بہت بڑا فائدہ direct exam میں آپ کو دکھائے دے گا ابھی آپ من مار کر سمیہ نکال کر ہمارے محل آئے ہیں کیچن میں کام کرتے ہیں دن بھر رات میں دو تین گھنٹے آپ نکالیں بہت سارے لوگ دن بھر offices میں ہیں صبح دس سے لے کر نو سے لے کر پانچ چھ سات بجے تک رات میں آئے آپ دس سے لے کر کر کے ایک یا دو بجے تک آپ ٹائم نکالیں دو تین گھنٹے بہت ورک ہو جائے گا چونکہ آپ کا dedication دوسروں سے کہیں آدھک ہوگا جو لوگ ورک کام کرنے والے ہیں کرمشیل ہیں محنت میں دن بھرات لگے رہتے ہیں ان کے پاس ان کا instinct ہے ان کے پاس ان کا جذبہ ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ محنتی ہیں بہت بہت سارے چھاتری بھی کونوں میں بیٹھ کر بہت محنت کر رہے ہیں یہ لوگ صحیح معنی میں یونتہ ہیں تو آپ کو اس کا benefit پتا چلے گا جب examination hall میں آپ بیٹھیں گے یہ سب topics معمولی نہیں ہیں exam میں دیکھنے والے ہیں تو ابھی جو ہم آپ کو topics دے رہے ہیں آپ every third day آئے گا آپ کو ہم پھر سے repeat کر دیں ہر تیسے دن topics کریں گے چوتھے دن آپ کا practice set آئے گا topic پر crown اور lucent آپ دونوں رکھیں spectrum رکھیں سمبھاؤ ہو تو ہم NCRT ہم آپ کو پڑھا دیں گے ابھی سمیے کا بھاؤ ہو رہا ہے لیکن ہم time manage کریں گے آنے والے سمیے میں آپ کو ہم stat کو بھی introduce کرنے والے ہیں statistics سانکھی کی اور یہ ہو جائے گا تو بہت بڑا کمال ہوگا اگر means کی تیاری میں ہم لوگ statistics کو تھوڑا سے جوڑ لیں تو BPSC کی تیاری میں بہت بڑا یہ landmark ہوگا تو اس پر بھی ویچار چل رہا ہے stat بھی آپ کا دیرے دیرے دکھائی دے گا بہت کچھ ہے کہنے سننے کو لیکن سب کا سار یہی ہے کہ آپ جو پریشنم کر رہے ہیں اس کا پھل دکھے گا اس کا result دکھے گا examination hall میں اور پھر جب اس کا final result آئے گا check care موسیقی موسیقی